اسلام علیکم شیئر کروں گی اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ جو بھی افیشل ایڈکیشنل نیوز ہوتی ہیں وہ فیڈل بورٹ کی ہوں یا پنجاب کے تمام تعلیمی بورٹ کی ہوں وہ اس چینل پہ ضرور اپ ڈیٹ کر دی جاتی ہیں تو میں آگے بڑھتی ہوں داخلے سب سے پہلے بات یہ ہے جو داخلے بھیجنے ہیں ریگلر سٹوڈنٹس یا پرائیوٹ سٹوڈنٹس نے وہ ماہ دسمبر تک وصول ہوں گے پنجاب کے تمام تعلیمی بورٹ دسمبر تک ایڈمیشنز ریسیف کریں گے 10 دسمبر تک ریگلر ایڈمیشنز یا کسی بھی ایڈمیشنز کی جو سنگل فی کے ساتھ دیٹ تھی وہ تھی اور اس کے بعد اگر آپ نے ڈیلے کیا تو آپ کو سنگل فی یا سنگل فی کے بعد ڈبل فی یا ٹریپل فی پیگ کرنا پڑے گی 10 دسمبر is the last date to apply for the admissions through any educational board in the پنجاب یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ داخلے ماہ دسمبر تک محصول کے جائیں گے اس کے بعد پورٹ میں داخلہ نہیں بھیجا جا سکے گا اور جو ڈیٹ ہے سنگل فی کے ساتھ وہ ہے 10 دسمبر 10 دسمبر تک سب بچوں نے اپنے داخلے لازمی بھیج دینا ہے اپنے سکول والا کے تھو بھیجیں یا پرائیوٹ بھیجیں یہ اب آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ آپ ریگلر پڑھ رہے ہیں یا پرائیوٹ لیکن 10 دسمبر کے بعد admissions board receive نہیں کرے گا نیکس بات یہ ہے کہ special exam دینے والے students جو کہ اس دفعہ کسی وجہ سے clear نہیں ہو پائے سپلی آگ گئی یا کسی وجہ سے absent ہو گئے تو اب وہ confused ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کا دوبار پیپر لیا جائے گا یا نہیں ان کو improvement کا chance ملے گا یا نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ان بچوں کا جاتی نہیں ہوگی ان کو دوبارہ سے chance ملے گا ور 2021 کے جو annual exams ہوں گے ان کے ساتھ دوبارہ CD appear ہو سکیں گے اپنے marks improve بھی کر سکیں گے اگر کسی بچے کی سپلی ہے تو سپلی بھی دے سکیں گے یا اگر کوئی اور option ہے تو وہ بھی اس کو avail کر سکیں گے ایسا نہیں ہے کہ ان کے لئے بالکل updated ڈینڈ ہے اور ان کی studies یہی پہ ختم ہو گئی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے وہ 2021 کے annual exams کے ساتھ apply کریں گے اور papers میں دوبارہ سے appear ہو سکیں گے دوہزار اکیس کے سلانہ امتحانات کی رول نمبر سلپس فیبرری میں جاری کر دیں گے بورڈز فیبرری کے منتھ میں میٹرک کے بچوں کو رول نمبر سلپس مل جائیں گی دوہزار اکیس کے سلانہ امتحانات مارٹ میں شروع کیا جائیں گے ابھی تک کا جو نوٹیفیکیشن ہے لیٹس نوٹیفیکیشن آج تک کی ڈیٹ آج تک جو بھی لیٹس نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق مارچ میں میٹرک کے امتحانات شروع ہو جائیں گے تو سٹوڈنٹ ابھی تک اس میں نہ رہیں کہ اگزام ڈیلے ہونے ہیں کچھ اور ہے آپ لوگ اپنی پریپریشن پوری رکھیں کیونکہ ابھی تک بورڈ کا یہ نوٹیفیکیشن ہے کہ مارچ میں سلانہ امتحان لے لیے جائیں اور اس دفعہ تمام ڈیسیزن شفقت محمود صاحب نے بھی اور مراد رہ صاحب نے بھی بورڈ پر چوڑے ہیں کہ بورڈ خود فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے اپنے مارچ ملے نای یا ڈیلے کرنے باقی جو کلاس ان کا ڈیسیزن تو جو 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 بورڈ کی کلاس سلانہ 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 ان کا ڈیسیزن بورڈ ہی کرے گا تو دو رمیمبر دیت دیت اور مانت مارچ is دیت مارچ مارچ میں آپ کے اگزام سٹارٹ ہو جائیں گے 2021 میں پریکٹیکل اگزام نہیں ہوں گے اس کے پرابر نوٹفیکیشن آ چکے ہیں 19 نوویمبر 2020 کو پرابر نوٹفیکیشن جاری کیا ہے پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ نے کہ 2021 میں جو بھی پیپرز ہوں گے ان کے ساتھ پریکٹیکل اگزام نہیں لے جائیں گے جو بھی آپ کے تھیری کے سبجیکٹ میں مارکس آئیں گے وہی مارکس آپ کے پریکٹیکل کے بھی لگ جائیں گے اس میں سٹوننٹس کو ایڈوانٹیج ہے بھی ہے کہ پریکٹیکل کی بہت زیادہ پریپریشن کرنی پڑتی تھی اور اس کے لئے آپ لابز بھی چاہیے تھی لابز بند ہے تو کوویڈ تو اب یہ ہے کہ پریکٹیکل کی پریپریشن نہیں کرنی پڑے گی انہوں نے صرف اپنے تھیری کی پریپریشن کرنی ہے اور وہ بھی سی سمارٹ سلیبس کے مطابق اسی طرح آپ کی بکس میں جو پریکٹیکل کا کانٹنٹ دیا ہوتا درمیان میں کچھ پرفارمنس کے لیے بائیلوجی کی کی میسٹری کی فیزکس کی وہ بھی اس طرح آپ نے سکپ کر دینا کیونکہ وہ اب کس لیبس میں انکلوڈ نہیں ہے یہ تمام نیوز میں آپ کو ایک اور دفعہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ کوئی آپ ایمپورٹن پوائنٹ مس نہ کر دیں تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو admissions ہیں وہ December تک ریسیف کرے گا وہ December کے بات کوئی بھی admissions receive board نہیں کرے گا میٹرک exam intermediate کی dates ڈیفرنٹ ہیں وہ میں آپ سے اپنی next ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ intermediate کی complete policy کیا ہے لیکن جو metric کے admissions ہیں وہ December تک ہی receive کیا جائیں گے special exam میں appear ہونے والے وہ students جو کہ اس دفعہ successful نہیں ہو سکے ان کی سپلی آگئی وہ 2021 کے annual exam کے ساتھ دوبارہ سے exam دینے کے لیے eligible ہوں گے 2021 کے annual exam کی troll number slips February میں issue کر دی جائیں گی ابھی تک کے جو latest notifications ہیں ان کے according February میں students کو اپنی roll number slips metric کے students کو اپنی roll number slips مل جائیں گی annual exams 2021 March میں سٹارٹ ہوں گے یہ بھی ابھی تک جو latest notification ہے اس میں clear cut انہوں نے بتا دیا ہے کہ March میں final exams board کے سٹارٹ کر دیے جائیں گے اور final 2021 کے ساتھ practical exams نہیں ہوں گے so do remember this that you do not have to prepare the practical exam and you only have to stay focused on the theory which you have to prepare from the textbooks textbooks میں جو بھی آپ کے extra practical content ہوتا ہے وہ بھی آپ نے نہیں prepare کر نا صرف آپ نے بھی theory پہ فوکس کرنا کیونکہ آپ کے theory کے marks ہیں وہ ہی آپ کے practical میں لگیں گے اور اگر آپ کے theory میں اچھا score ہوا تو آپ